جلوائے ذاتے کے دم ہم کو دکھانے آئے اور پھر چادرے پھر کتنا مطانے آئے جلوائے ذاتے کے دم ہم کو دکھانے آئے نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل آرڈینس ڈیویرانانا آئے اور ہمارہ بارتے کنینہ آئے لإنے دن ہے جو میں نے شکل دکھانے آئے To be invited by Mr. Hanif Mustafawi To utter a few words In this dinner Because As far as I knew It was never included in this schedule I came here just to relax To sit with you In a very relaxing mood And to enjoy the Milad dinner with you اور دیکھیں جب ایک ہی کنکہ میں سکریت مجھے کہ جگہ میں سکرہ کےکاری چیز مجھے وہ اس سوری مجھے کرنگ مجھے لئے ڈالی اور ایک ہوتا فسارہ ہوا بھیOrdo اور دیکھیں گہارے۔ نے اس سے دور الجیتی کا مجھے خدای ہے ہم سکرہ اس میں ہے بہتارہ جگہ اور جگہ رہا ہے نہ نہیں ہے اور کی طلب کلس آ freakin قرارہ i would be happy if you allow me to see a few words in english but if you want to say you want me to say something in urdu i have no objection if we just continue for a while in english i think i think majority present here یہ ملع�이ی دنیا پر جلس کے لئے گ ingenみ دماؤنیل رہا ہے چلس میں wearing لگا آپ کے ساتھ امہین کیا مجھے جمالی سابقیل ڈیزام جسائی مجھے ساکاملہ پہنچ سابقیل مجھے جی لیکن مجھے رہا ملتا شکریہ ملتا شکریہ ایسی اللہ ا BHT اچھو 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 i will say انشاءاللہ i will express myself in urdo as per your wish but basic problem is that not only the people Pakistan want اسلام پرندی تیر کی طرف سکتے ہیں بہتر ہی سوال اچھا ہماری اڈادی شکریہ مجھے اچھا ہماری اچھا ہماری گردی اچھا ہماری سے پاکستان اور پاکستان ہے ہماری ایک آنے والا سوال میں نمید کہتے ہیں تیرہی ایسیم من میں باتی اسلحلیλλάی اس ویدیوی آنکاز من کاری درستان ہے اسلاح طور پاہمین ملکہ روزا سمجان بچین فرقاہ این علیہ ویدیوی خوش حتت ہے اس کے ساتھ این فرمیدیو اپسانی بیشنی squیامی اور اس لرہب روزا سمجان بچین فرمیدیو شمکہ اس کے ساتھ اپنی پاکستانی heading myself not for the foreigners I will like and I will love to explain a single point in Urdu just I would like to elaborate, to explain and to analyse just single point why celebration of Miladu Nabi just this single point جبآتِ جبآتِ قرآن جبآت Jews حدیث لغتыс جب جب سؤال لذíre آجوال от ا manga دائیں won ا milliards من бы unf عقورت سانسور ijn م س س کہ ساتھ ساتھیں. But today, I will discuss this subject in a completely different angle. Just in a rational way. Why do we celebrate مولد النبی. And why celebrations. delight to be acal class or just the culture of celebration has only emerged from Indian sub continent and it cannot be substantiated and it does not get any fundamental support from the original teachings of Islam so I am going to take this single point rationally we will try to do a critical analysis of this single point on the subject موضوع آپ سمجھ گئے کہ ملاد النبی پر celebrations یہ جو جشن ہوتے ہیں اور اس کو بطور جشن منایا جانا اس کی relevance اور اس کی significance کیا ہے اس کو میں ایک rational اقلی نکتہ نظر سے یہ نکتہ سمجھاتا ہوں اور اسلام دین اقل ہے یعنی اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اقل سلیم جس چیز کو مانتی اور طلب کرتی ہے اسلام نے وہی کچھ دیا ہے اسلام میں اور اقل سلیم میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر لحاظ سے بیلنس رکھا ہے the most balanced religion in the world اس کے اندر کوئی چیز unbalanced نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں قطعاً کسی قسم کی ایکسٹریمزم نہیں ہے چونکہ ایکسٹریمزم unbalanced attitude سے جنم لیتی ہے جو personalities اور جو mentality unbalanced ہوتی ہیں وہی ایکسٹریم ہوتی ہیں اور اسی ایکسٹریمزم سے پھر ریڈیکلزم اور ٹیرورزم کے بیہیوئیرز وجود میں آتے ہیں یہ برصبیل تذکرہ ایک بات آگئی اس کو جملہ متعرضہ کہتے ہیں اور میں دو جملے بڑے پتے کہ یہاں بتا دوں دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں مغرف سے لے کے مشرق تک جو دنیا سے ریڈیکلزم اور ٹیرورزم کو ختم کرنا چاہتی ہیں جو ٹیرورزم کو مٹانے پر تلی ہی ہیں ملک کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر مغربی دنیا کے بڑے لوگ یہ بات میں ورلڈ وائیڈ ویژن یہ بات میں جب کوئی بات میں کرتا ہوں تو صافظہر ہے کوئی سننائی بات نہیں ہوتی وہ بیسٹ آن فیکٹس اور ریالیٹیز ہوتا ہے ایسے فیکٹس اور ریالیٹیز ہوتی ہیں کہ جو ریبٹے والی نہیں ہوتے برطانوی حکومت کی ٹاپ کی اتھاریٹیز اور وہ جو سپیشل اتھاریٹیز ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی یہاں بھی ہوتی ہیں سپیشل اتھاریٹیز جو جو پرفارم کرتی ہیں ایکچولی اتھاریٹی ان کے پاس ہوتی ہے وہی پرفارم کرتی ہیں مگر وہ بیہائنڈ ڈا کرٹنز ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے وہ ٹاپ لیول کی اتھاریٹیز اور ان کی ہیڈ الانگ ویڈ ٹو ادھر میمبرز ایک پوری کمیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی لندن قیام کے دوران میری ریائشگاہ پر منحج القرآن کے آفس میں میں نے ٹائم دیا کہ تین ساڑھے تین گھنٹے میٹنگ ہوئی اور میں نے ان سے جو باتیں تین گھنٹے میں کہیں جب وہ گئے بہت اچھے اور بہت عالی ریمارکس دیئے انہوں نے بہت اچھے اور بہت عالی ریمارکس دیئے مگر اس میں ایک جو ریمارکس تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک سارے ہی اچھے تھی کمنٹ کی یہ بہت اچھے ان میں ایک کمنٹ یہ تھا کہ یہ شخص اول تا آخر ظاہر تا باطن سچا ہے truthful ہے یہ شخص سچا ہے اور پھر ایزن بتائی کیوں انہوں نے کہا کہ اس نے جان کر کے ہم کون ہیں کس سطح کے لوگ ہیں چھوٹے لوگ نہیں تھے ہم جان کر کے ہم کون ہیں اس نے وہ باتیں ہم سے کہیں ہیں جن باتوں کو کہتے ہوئے اسے علم تھا کہ ہم سننا نہیں چاہیں گے ہم وہ باتیں سننا پسند ہمارے کان ان باتوں کے سننے کے عادی نہیں ہے ہم پسند نہیں کرتے اس نے وہ باتیں کہی ہے یادہ یہ شخص سچا ہے میں اسی قسم کی ایک بات کہہ رہا ہوں اسی قسم کی دنیا میں جو لوگ دہشتگردی کو ٹیوریزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یاد رکھ لیں دہشتگردی اور ایکسٹریمزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یک لخت کسی کیمیکل کے ذریعے زمین سے ویدن ٹوئنٹی فور آورز وجود میں آ جائے نہیں یہ ایک بڑا لمبا فینومنا ہے اسلام کی ایک انٹرپیٹیشن ہے کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن اور ایک ہے لیبرل انٹرپیٹیشن کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن کچھ لوگ اسلام کی کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن کرتے ہیں عرب اور عجم میں یہاں بھی اور باہر بھی کچھ لوگ اسلام کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں لیبرل بیسٹ آن ریزننگ لوجیکل لوجک پر ریزننگ پر انالوجی پر ریشنل انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن کرنے والے ٹوٹلی ارریشنل کرتے ہیں وہ ریشنلزم کو اقلیت کو استدلال کو ڈیڈکٹیو نالج کو استمباد کو دلیل کو قیاس کو وہ گنجائش نہیں دیتے دخل نہیں دیتے اس کا تو جو لوگ کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں انہی میں سے ایکسٹریمیزم جنم لیتی ہے ایکسٹریمیزم کسی لیبرل انٹرپیٹیشن کے ریزلٹ میں نہیں آتی یہ امرج کرتی ہے آوٹ آف کنزرویٹیزم ایکسٹریمیسٹک ویو آ جاتا ہے ان اسلام اور جو ایکسٹریمیسٹک ہو جاتے ہیں ایکسٹریمیسٹ کہلاتے ہیں یہ دو لیولز کنسیپچول فیلوسوفیکل اور اکڈیمک ہیں تھوٹ میں کہ اسلام کے تصورات کی تابیر ہے کنزرویٹیو تابیر ہے ایکسٹریمیسٹک تابیر ہے یہ دو چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں کنسیپچول ہیں جو لوگ کنزرویٹیو ہوتے ہیں وہی ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں یہ دو جمع دو چار کی بات ہے کرسچینٹی کی تاریخ میں بھی فنڈامینٹلسٹ ایک اسطلاح چلی تھی اور یاد رکھ لیں فنڈامینٹلزم یہ ٹرم تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ایجاد نہیں ہوئی تھی کبھی بھی انسائیکلوپیڈیا امریکانا انسائیکلوپیڈیا بریٹانی کا ویسٹرن ورلڈ کے انسائیکلوپیڈیاز میں اگر فنڈامینٹلزم اس کی ٹرم کی ہسٹری پڑھیں انسائیکلوپیڈیاز میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج سے نوے سال پہلے انیس سو بیس اکیس میں کرسچینز کے اندر ایک گروپ تھا جو کنزرویٹیو انٹرپیٹیشن کرتے تھے اور ایکسٹی میسٹک ان کو سائنٹیفک اور لیبرل ویوز رکھنے والے کرسچینز نے فنڈامینٹلز کا نام دیا تھا فنڈامینٹلسٹ یہ ٹرم ان کے لیے یوز کی تھی وہ چرچ میں سموکنگ کو جائز نہیں کہتے تھے ان کو فنڈامینٹلسٹ کہا گیا تھا یہ ٹرم ان کی ہسٹری میں ایجاد ہوئی آج اس دنیا میں کوئی فنڈامینٹلسٹ نہیں ہے اب ساری فنڈامینٹلزم اسلام میں ہے اب ساری فنڈامینٹلزم اسلام میں ہے بدقسمتی ہے جن کو طاقت اور غلبہ مل جاتا ہے پھر وہ جو چاہیں کہتی پھریں اور کرتی پھریں اور جو قومیں ترقی نہ کر سکیں ان کے ترقی نہ کر سرنے کہ جرم کی پاداش اور سزا یہی ہوتی ہے جو ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ جو عیاشی میں پڑ جائیں قومیں اور علم کو چھوڑ دیں اور اکنومک سٹیبلیٹی کو چھوڑ دیں اور اپنے پیسے بجائے جنریٹ کرنے کے ٹکنالوجی کو وہ باہر دنیا کے ملکوں میں رکھ دیں اور جا کے جوے کھیلیں عیاشیاں کریں اور محلات بنائیں اور عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کریں اور علم اور سائنٹیفک ڈیویلپمنٹس ٹکنالوجیکل ڈیویلپمنٹس ان کی ترجیحات میں نہ رہے تو پھر یہ جو جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات یہ اسی کی سزا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے خیر تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ایٹیچوڈز ہیں کونسیپچول ریشنل انٹیلیکچول کنزروٹیزم یعنی تنگ نظری تنگ نظری تو اسلام کی تعبیر تنگ نظری کی بنا پر اور دوسرا اس کے نتیجے میں انتہا پسندی ایکسٹیمزم تو انتہا پسندی تنگ نظری سے نکلتی ہے کہیں اور سے نہیں آتی جب یہ دو چیزیں برقرار ہوں سوسائٹی میں تو یاد رکھ لیں اسی انتہا پسندی کے ایٹیچوڈ سے ریڈیکلزم جنم لیتی ہے اسی سے ریڈیکلزم جنم لیتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے ریڈیکل ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں اور ریڈیکلز ہیں ریڈیکلزم کہیں اور سے نہیں آتی وہ اس ایکسٹیمزم سے آتی ہے اور جب لوگ ریڈیکل ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ٹیرورسٹ بنایا جاتا ہے تو ریڈیکل اور ٹیرورزم یہ دو پریکٹیکل سٹیپس ہیں لیولز ہیں اور جب لوگ ٹیرورسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے بیہیوئر شامل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے سوشولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں ایکولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں بیولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں سائیکیٹرک ریزنز بھی ہوتی ہیں اکنومک ریزنز بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت سے اسباب شامل ہو جاتے ہیں اور جب ان کو ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر وہ سارے اسباب مل کر انسان کو ریڈیکل تو طبیعت ہوئی ہوئی گئی ہوئی تھی اس سے پھر وہ ٹیرورسٹ جنم لیتے ہیں اب جو بات خاص جو میں نے کہا ان باتوں میں سے اس قسم کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے ہنگامہ محشر بپا کر رکھا ہے دنیا سے دہشتگردی کے خاتمے کا ہنگامہ بپا کر رکھا ہے میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ على وجہ البصیرت على وجہ تحقیق على وجہ العلم على وجہ المشاہدہ یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں کہ دہشتگردی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لینے والے پوری دنیا میں ساری دنیا میں انتہا پسندی اور کنزرویٹیزم تنگ نظری کے ہر نکتے نظر کو مکمل سپونسر کر رہے ہیں جو جڑے ہیں اور تنے ہیں ان کو سپونسر گیا جا رہا ہے اور پھر اس درخت پر جب پھل پیدا ہوتا ہے دہشتگردی کا اس کو کاتا جا رہا ہے ہم دہشتگردی کو ختم کر کے دم لیں گے دہشتگردی جہاں سے آتی ہے اس کے سپونسری وہ خود ہیں اور آج کے دن تک انہوں نے اپنا ایٹیچوڈ نہیں بدلا چونکہ وہ جو کنزرویٹیوز اور ایکسٹریمیسٹ لوگ ہیں وہ ہر وقت ان کے زیرے استعمال رہتے ہیں ان کو سپونسر بھی کیا جاتا ہے برقرار بھی رکھا جاتا ہے استعمال بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی جب ہنگامہ بہت بڑھتا ہے تو انہیں معتل بھی کیا جاتا ہے سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے انہیں ٹرانسور بھی کیا جاتا ہے ڈسمس بھی کیا جاتا ہے ریسٹور بھی کیا جاتا ہے دوبارہ سرویس پہ بھال بھی کیا جاتا ہے یہ سارا کھیل ہے دنیا میں چل رہا ہے اور یہ کھیل اس لیے کہ وہ لوگ ان کے خدمت گزار ہیں یہی لوگ ان کا راستہ ہموار کرنے والے ہیں تو یہ مل کر ایک مشترکہ گیم ہے جو امت مسلمہ کے خلاف کھیلی جا رہی ہے تو یہ میں نے ارز کیا یہاں سے یہ بات چلی کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ انبیلنسٹ ایٹیچون ہے غیر متوازن شخصیت سے جنم لیتی ہے اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر جگہ ہر شہ ہر جہت میں توازن ہے جہاں عدم توازن ہوگا وہ اسلام ہی نہیں ہے جہاں عدم توازن ہوگا وہ اسلام ہی نہیں ہے خواہ دین کے معاملے میں ہو خواہ دنیا کے معاملے میں ہو خواہ عبادت میں ہو خواہ جہاں عدم توازن ہوگا وہ خلاف اسلام ہے اسلام کی خوبی ہے واسطا امتا واسطا لیتکونو اسلام دین وسط ہے موڈریشن کا دین ہے بیلنسڈ دین ہے لہٰذا یہ بنیادی نکتہ سمجھانے کے بعد آج کی حوالے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی شخصیت کو بھی متوازن بنایا ہے بیلنسڈ پرسنیلٹی بنائی ہے اور اس شخصیت کے مختلف گوشے رکھے ہیں آپ میں سے ہماری ہر ایک کی شخصیت کے مختلف ایسپیکٹ ہیں وہ چند ایسپیکٹ گنواتا ہوں وہ ہیں بیالوجیکل ایسپیکٹ اس کو اردو میں ہم کہیں گے حیاتیاتی پہلو انسانی شخصیت کا بولیے حیاتیاتی پہلو بیالوجیکل ایسپیکٹ دوسرا گوشہ انسانی شخصیت کا ہے کلچرل ایسپیکٹ سقافتی پہلو سقافتی پہلو اس میں سوشل ایسپیکٹ یعنی معاشرتی پہلو بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے معاشرتی پہلو اور وہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ سقافتی پہلو بنتا ہے تو سوشل کلچرل ایسپیکٹ تیسرا گوشہ انسان کی جو ہیومن پرسنیلٹی ہے اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ نفسیاتی پہلو کیا چوتھا گوشہ انسان کی شخصیت میں رکھا ہے سائیکیکل ایسپیکٹ سائیکیکل ایسپیکٹ کو اردو میں کہیں گے انفسی پہلو انفسی پہلو سائیکولوجیکل نفسیاتی پہلو انفسی سائیکیکل ایسپیکٹ چار پانچواں گوشہ یہ پچاری ہوئے تھے نا پہلے پانچواں گوشہ انسانی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ٹرانسینڈینٹل ایسپیکٹ ٹرانسینڈینٹل یہ ماورائی پہلو ٹرانسینڈینٹل ایسپیکٹ اور چھٹا گوشہ انسانی شخصیت میں اللہ نے رکھا ہے سپیریچل ایسپیکٹ روحانی پہلو اگر اس کو اور میں باریکی سے انیلائز کروں تو اس کے گوشے اور بڑھ بھی جاتے ہیں مگر میں نے میجر ایریاز کور کر دی ہے بعض اوقات ایک ایک گوشے کو دو عصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے میجر عصے ہیں اب خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ چھے یا سات پہلو جو انسانی شخصیت کے ہیں اللہ رب العزت کا حسن تخلیق اور حسن تقویم یہ ہے کہ ان سات کے سات گوشوں کے درمیان توازن رکھا ہے توازن رکھا ہے حیاتیاتی پہلو اگر ایک گوشہ نظرانداز ہو جائے تو جیسے انسان کی شخصیت متوازن نہیں رہتی وہاں اسلام پر عمل بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے اسلام کا عمل بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے حیاتیاتی پہلو کے ذریعے انسان کو کھانے پینے کا سلیکہ سکھایا کھائے پیئے پہنے شادی بیعہ کرے بچے ہوں اور تمام ضروریات سردی گرمی میں جسم کی ضروریات کھانے کی پینے کی بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ اب اتنی مختصر سی چند باتوں سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے کہ کیا کیا انسانی ضروریات ہیں زندگی کی وہ ساری بیالوجیکل ایسپیکٹ کے اندر کور ہو جاتی ہیں حیاتیاتی پہلو میں کور ہو جاتی ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ حیاتیاتی پہلو ہی شروع کرنے والے ہیں اور انہوں نے بلایا آپ کو اور مجھے حیاتیاتی پہلو میں تھا اور اب شروع کر دیا سیما آتی پہلو سنانا شروع کر دیا بلایا تک کھلانے کے لیے لگا دیا سنانے پر ابھی حیاتیاتی پہلو شروع ہونے والا آپ کا ایکٹف ہو جائے گا بھی تو یہ جو انسان کی بشری جسمانی مادی میٹیریل بوڈیلی نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ ساری فلفل ہوتی ہیں اور فلفل کرنا جائز ہے اس لیے کھانا جائز ہے پینا جائز ہے پہننا جائز ہے شادی جائز ہے بچے اولاد یہ سارا کچھ جائز ہے مگر ہر ایک میں اتدال رہے کھانے کی اجازت دی مگر یہ نہ کہا کہ ایسا کھاؤ کہ ال ڈی اے والے ٹرک لا کے آپ کو لے جائیں واپس اتنا نہ کھاؤ کلو وشربو ولا کھاؤ پیو مگر اصراف نہ کرو اصراف انتہا پسندی کو کہتے ہیں بیتہاشا کھانا اور تعلیم کیا دی فرمایا آقا علیہ السلام نے بیولوجیکل ایسپیکٹ تمثیلا فرمایا تمثیلا تمثیلا کہ سات آتے ہیں انسان کی یہ لاج انٹسٹائین اور سوال انٹسٹائین کے آگے حصے اور سٹیجز ہوں گی ایک تمثیلا فرمایا تمثیلا کہ سات آتے ہیں گویا اور مومن کی شان ہے کہ ایک آنٹ بھر کے کھاتا ہے چھے خالی چھوڑتا ہے اور کافر کی شان ہے کہ ساتوں کی ساتوں بھر لیتا ہے مطلب بیتہاشا کھانا اس کو علامات کفر میں شامل کیا اور تھوڑا کھانا جتنی انسان کے جسم کی ضرورت ہے اور بے پناہ فیٹ نہ بنے بے پناہ کولیسٹرول نہ بنے اور بے پناہ اور اس کے نقصانات جو جسمانی صحت کے لیے ہوتے ہیں مذر وہ کریئٹ نہ ہو وہ مومنانہ کھانا ہے تو مومنانہ کھانا اور کافرانہ کھانا اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو دین و مذہب کا پرچار کرنے والے ہیں انہی کا کھانا کافرانہ کھانا ہوتا ہے سب سے بڑھ کر کھاتے ہی وہ ہیں چھوڑتے ہی نہیں یعنی ہم الٹ ہو گئے زندگی الٹ ہو گئی نام دین کا لیتے ہیں اور عمل میں دین کی روح نہیں رہی تو کھانے کے عمل میں بھی ایک دین ہے اسی طرح بیولوجیکل ایسپیکٹ اسی میں اولاد بھی ہے تو اس میں بھی اعتدال رکھو فرمایا اجازت دی بیویوں کی ایک شادی اور میکسیمم اجازت بشرائیت اگر آپ کو کنڈیشن عدل اور انصاف کی تو مشروط اجازت چار تک اور پھر فرمایا فواہدتاً اور ترجیح یہی ہے کہ ایک پر اکتفا کرو ذالک ادنا اللہ تعلو فرمایا ایک شادی بہتر ہے کہ تم اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اولاد تحقیق ترجمہ کر رہا ہوں بہتر ہے کہ بہت زیادہ عیالدار نہیں ہو جاؤ گے اور ایک معنی ہے کہ زیادہ ہوں گی تو ظلم کی طرف جھکو گے نہیں ایک طرف مائل ہو گے ایک طرف نگلیکٹ ہو جائے گی تو اولاد میں بھی زیادہ عیالدار نہ ہونا ایک حدیث پکڑ لی ہے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں آپ جی کیا کام کرتے ہیں روزگار کوئی نہیں جوب نہیں بے روزگار ہیں تو پھر کیا کام ہے جی بس حضور کی امت بڑھا رہا ہوں جتنے غریب لوگوں کو دیکھیں سات آٹھ دس دس بارہ بارہ بچے بیویوں کو بچوں کی پروڈکشن کی مشین بنا دیا ہے ظلم کی انتہا ہے نہ ان کی جان کی فکر نہ ان کی صحت کی فکر مرد کا کیا جاتا ہے ایک ویزٹ ہے جسٹ ون ویزٹ نو مہینے اس بیچاری نے بچہ اٹھانا اور ساری تکلیفیں تولد تک اٹھانی یہ اٹیچوٹ بھی خلاف اسلام ہے وہ حقوق نظمہ بل میں عورتوں کے حقوق کا کیا تحفظ ہوگا جو تحفظ اسلام نے کر دیا اسلام کو تو آپ مسمار کر رہے ہیں اسلام کو تو بل میں ڈال دیا آپ نے بند کر دیا تو حقوق کا کہاں تحفظ ہونا ہے اب میں یہ اسلام بتا رہا ہوں کہ ان کو بچوں کے تولد پہ بھی اتنا زیادہ نہ کرو کہ ان کی جان پر صحت پر زندگی پر ظلم ہو اس میں بھی اعتدال ہے ہر چیز میں اعتدال پھر کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کلچرل ایسپیکٹ میں پھر تعلیم ہے اور تعلیم کے ادارے ایکنومکس ہے اور ایکنومک اسٹیچوشنز ہیں اس کو پڑھنا ہے تو حال ہی میں میری ایک کتاب کل ہی چھپ کر آگئی ہے پرسوں اقتصادیات اسلام کوئی تین چار پانچ سو صفات کی زخیم کتاب ہے میری ایک سیریز ہے ہاں ساڑھے آٹھ سو صفات پر ہے اقتصادیات اسلامی ایکنومکس بیسک پرنسپلز آپ کے لئے بڑی آپ سب لوگوں کے لئے بزنس کمیونٹی کے لئے یہ میری ایک سیریز کا حصہ ایک سیریز ہے اقتصادیات اسلام دوسری کتاب ہے میری سیاسیات اسلام خلافت و جمہوریت پر تیسری کتاب ہے میری سیماجیات اسلام اسلام ایک سوشیالوجی اور چوتھی ہے اخلاقیات اسلام اسلام ایک موریلیٹی یہ چار جلدوں کا کمپینڈیم ہے اقتصادیات اسلام کل چھپ کے آئی تو میں یہ ارز کر رہا تھا اقتصادیات اسلام اور انہوں نے شہد بتایا کہ ان تمام کتابوں میں میری اقتصادیات کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ سب اسلام کی اقتصادیات ہیں مطلب ہے میں اپنی تمام کتب اور اپنی کیسٹوں سے اپنا اقتصادی نظام نہیں چلاتا ان کی کمائی میں نے اپنے اور اپنی فیملی پر حرام کر رکھی ہے یہ سب حضور کی امت کے لیے وقت ہے ساڑھے آٹھ سو صفات کی کتاب ہے اور یعنی یہ میرا ذریعہ میں شامی میرا ذریعہ معاش نہیں ہے حضور کے دین کی خدمت میرا ذریعہ معاش نہیں ہے میرا ٹوٹا پوٹا ذریعہ معاش وہی ہے جیسا آپ کا ہے بزنس صرف آپ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے آپ کا بزنس اتنے بڑے ہوں گے میرا ذرا اتنا سا ہوگا میرے بزنس سے میری دال روٹی اور میری اولاد کی چل جاتی ہے بچے پڑھ لیتے ہیں آپ کو اللہ نے زیادہ برکت دی ہے مگر یہ سارا کچھ یہ حضور کی امت اور دین اسلام کے لیے وقف ہے میں بطور آتھر اور سپیکر نہیں لیتا ہوں رویلٹی کسی کتاب پر ایک روپیہ نہیں لیتا اور اگر لوں تو جتنا آپ پورا سال فیکٹری چلا کے کماتے ہیں میں ایک مہینے میں لے لوں جس شخص کی چار سو کے قریب کتب مطبوعہ ہوں اور ڈیڑھ سو ملکوں میں بکتی ہوں اور چھے سے سات ہزار ٹاپکس پر اس کے خطابات ہوں اور وہ پوری دنیا میں سیل ہوتے ہوں وہ اگر اس کا چھتائی پانچمہ اس سے بھی رویلٹی لے تو پچیس تیس چالیس لاکھ روپیہ مہینے کا کہیں نہیں گیا میری انکم گھر بیٹھے آ جائے پچیس تیس لاکھ مہینے کا کہیں نہیں گھر بیٹھے آ جائے مگر یہ سب حضور کی سنت کے تحت حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ انسٹیچوشنز ہیں اکنومکس اس کو ڈیویلپ کرنا یہ کلچرل سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہیں تعلیم کے ادارے سکول بنانے کالیج بنانا یونیورسٹیز بنانا مارکٹس بنانا انڈسٹی ڈیویلپ کرنا ٹریڈ ڈیویلپ کرنا ایمپورٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا یہ سارا انسان کی شخصیت کا یہ جو گوشہ ہے سوشو کلچرل ایسپیکٹ یا سوشو اکنومک ان کلچرل ایسپیکٹ یہ اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ کمائے مال کمائے اس کو خرچ کرے اور خرچ کرنے کے طریقے وضع کرے اسی کو جب مگنیفائی کرتے ہیں سوسائیٹی میں تو وہ پوری اکنومک انڈسٹریز بن جاتی ہیں ڈیویلپنٹ بن جاتی ہیں اور اسلام نے اس پر تعلیمات دی ہیں یہ پوری کتاب اسلام کی تعلیمات پر ہی رکھی ہے جو اس ایسپیکٹ کو ڈیل کرتی پھر تیسرا ایسپیکٹ اللہ نے رکھا انسان کا سائیکلوجیکل سائیکلوجیکل ایسپیکٹ جو ہے نفسیاتی وہ یہ ہے کہ انسان کے شعور اور تحت شعور اس میں بھی بیلنس ہو شعور اور تحت شعور کانشنس مائنڈ اور سب کانشنس مائنڈ اور انکانشنس مائنڈ یہ جو لیولز ہیں شعور کہ ان میں بھی ان میں بھی توازن و اعتدالو کانشنس مائنڈ اس پر اپریٹ کرتی ہے انسان کی ایکچول نیچر فطرت بالفیل اور سب کانشنس مائنڈ پر اپریٹ کرتی ہے انسان کی پوٹینشل نیچر فطرت بالقوہ جو بالقوہ فطرت ہے یہ وہ فطرت ہے جو ہر ایک جس کو آپ ضمیر بولتے ہیں اگر زندہ ہو اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس قوم کا ضمیر مردہ کر دیا جائے یہ بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے جن قوموں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر موجی موج ہوتی اور پاکستان پر توجہ اس لیے زیادہ ہے اس مہم کے لیے کہ پاکستان امت مسلمہ کی اقوام میں سے سر فرس آنے والی ان قوموں میں ہے کہ ساری خرابیوں برائیوں کے باوجود اگر کسی قوم کا ضمیر دین حق کے لیے آج بھی زندہ ہے تو سر فرس پاکستان ہے تو سارا سال گناہ کر کے اور گناہ کبائے کبیرہ کر کے ظلم کی انتہا کر کے حرام خوری کرنے والا شخص جس کو آپ دیکھیں تو خبر اندازہ یہ ہو کہ اس میں تو نیکی کا کوئی ایک ذرہ بھی انصر بھی نہیں ہوگا وہ بھی کبھی کعبت اللہ کا غلاف تھامتا ہے حج پہ جاتا ہے تو اس کے بھی دو آنسو گر پڑتے ہیں حجر ایسوہ چومتے ہوئے حج پر مناہ میں وہ جو روتا ہے وہ رونے کا جو کیفیت ہے وہ کہاں سے جنم لیتی ہے وہ اس کی سب کانشنس مائنڈ کی اندر ایک کیفیت جو دبی رہتی ہے کہیں کہیں مواقع پر اس کو ظہور ملتا ہے گناہگار سے گناہگار شخص بھی کبھی ستائیسویں کی رات جو اتنا بڑا امبو ہوتا ہے انسانوں کا اور وہ بڑے بڑے گناہگار لوگ پاپی لوگ بھی آتے ہیں بگر ایک دعا کے لمحے شریک ہوتے ہیں اس وقت وہ بھی رو پڑتے ہیں تبلیغی جماعت کی رائے ونڈ میں بھی جو اتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے بہے پناہ کس لیے جاتے ہیں وہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہوتے سارے وہ جاتے ہیں جی دعا میں شرکت کے لیے گئے تھے کہ معافی کی دعا شاید بخشش ہو جائے ہمارے یہاں ستائیسویں شب رمضان اتنی دنیا آتی ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں وہ سارے منحج القرآن کے ممبر نہیں ہوتے جی قادری صاحب کے پاس جا رہے ہیں دعا کی شرکت کے لیے وہ جو ایک ملکہ ہے کبھی کبھی بیٹھے ناد سنتے ہیں تلاوت ہوتی ہے خطاب ہوتا ہے کبھی آنکھیں شرک پڑتی ہیں کبھی ایک لرزہ سا تاری ہوتا ہے کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جگنوں کی ایک چمک کی طرح وہ جو کیفیت اُبرتی ہے وہ آپ کی سب کانشنس مائنڈ اور فطرت بالکوہ کے اکاسی ہوتی نیچے سے اُبرتی جو امتیاز کرتی ہے حق اور باطل جھوٹ اور سچ نیکی اور بدی ان چیزوں میں اور بالفعل شعور کی سطح پر جو راج ہے راج وہ بدی کا رہتا ہے عیاشی کا شہوت کا ہرس کا لالچ کا بدکاری کا وہ جو زینا لنہ سے حب و شہوات ان کا راج شعور کی سطح پر رہتا ہے یہ کشم کش رہتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو نہ تو ساری دنیا گھر بار لذتیں آرام چاہتیں چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ رہبانیت کرو اور نہ سب اللہ کی راہ کے اس کے ذکر یاد کو عبادت کو چھوڑ کر دنیا میں غرق ہو جاؤ اعتدال بیلنس پیدا کرو یہاں بھی بیلنس رکھا اور انسٹیچوشنز لیئے تاکہ بیلنس ہو اب چوتھا گوشہ آ رہا ہے جس کا تعلق اس سیلیبریشن کے ساتھ اور وہ ہے سائیکیکل ایسپیکٹ انفسی پہلو انفسی پہلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو تین چیزوں سے نوازا ہے انسانی شعور کو تین چیزوں سے ایک اس کے اندر ہے ارادہ انٹینشن ایک ہے ادراک ادراک کو کہتے ہیں پرسیپشن جاننا انٹینشن ارادہ کرنا کسی کام کا پرسیپشن کسی چیز کی حقیقت کو خبر کو جاننا معلوم کرنا پرسیپشن اور تیسری چیز جذبہ جذبہ ایموشن سینٹیمنٹس ایموشن ان تین چیزوں کا مجموعہ انسانی شعور بنایا ہے پرسیپشن کا جو گوشہ ہے ادراک یہ کیا چاہتا ہے یہ ڈسکوریز چاہتا ہے جس سے سائنسدان وجود میں آتے ہیں فیلوسفر وجود میں آتے ہیں سائنٹس بنتے ہیں یہ کیمیکل ٹیکنالوجی میں پاکستان کا سرمایہ ہے چند لوگ گنتی کے لوگ جو باہر رہ گئے ہیں ان میں سے ایک اب تو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی فرزند اب بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے اور اس میں میں نے ابھی دیکھا کہ سرکار کے بڑے عالی افسران بھی باز آئے بیٹھے ہیں ابھی پہنچیں بڑے عالی افسران بھی بیٹھے ہیں تو میں وہ جملہ پتہ نہیں میرے جملے سے پہلے پہنچے یہ بات میری نظر اب پڑی ہے بہت عالی افسران پنجاب میں اوپر کی سطح کے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں کوئی پاکستان کا فرزند بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی سوچے گا میں ایک آپ کو اپنا ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سنا دوں دلچسپ ذاتی یہ ہے اس تسلسل میں نہیں مگر پاکستان کے حالات کے تناظر میں ایک مجھے پرانی بات یاد آگئی اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر جو میسیج دے رہا ہوں اس میسیج سے ریلیٹڈ ہے بعض اہل علم و عدب لوگوں کو یاد ہوگا کہ انیس سو چوراسی میں جب جنرل زیاوالاک صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی کہ یہ جنرل انتخابات نہیں ہونے چاہیے صرف اہل علم لوگ وہ ووٹ دینے کا حق رکھیں اور شورا بنیں یاد ہے انیس سو چوراسی کے زمانے میں اور انہوں نے پاکستان میں سیمینار کروائے تاکہ اہل علم کا ایک کونسنسس ڈیویلپ ہو اس زمن میں یہاں عواری ہوتل میں ایک تین روزہ سیمینار ہوا تھا اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو قومی ڈائیسٹ الطاف حسن قریشی صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوں گے انہوں نے سپونسرشپ کی یعنی وہ میزبان تھے سیمینار کے قومی سیمینار اس کا نام تھا اور جنرل زیاہلک مرہوم اس کو آخری سیشن تین دن کے بعد جو آخری تھا اس کو پریزائیڈ فرما رہے تھے اس آخری سیشن میں چار تقریریں تھی تین دن ہو گئیں ایک ہے بروہی پاکستان کے چند قابل فخر افراد میں سے تھے دوسری ایک تقریر خالد ایم عصاق ایم خالد عصاق کی تھی کراچی والے ایک خلید تقریر ایس ایم زفر کی تھی ایک میری تقریر تھی چار ہمارے پیپرز سے ریسرچ پیپر سپیچز ایک خطبہ استقبالیہ تھا شہرد الطاف حسن قریشی صاحب نے اور پھر پریزیڈنٹ زیاہلک صاحب کا فائنل ایڈریس اسی طرح ہی تھا نا اس سیشن جب سیشن ختم ہوا میری تقریر ہو گئی ایک ہے بروہی صاحب کی اس دن میرے ساتھ ذاتی اب انیس سو چوراسی کی بات ہے میری عمر اس وقت میں تیتیس میں سال میں تھا اکاون کی پیدائش ہے اکسٹھ اکتر اکاسی اور انیس سو چوراسی یعنی تیتیس میں سال تھا میری عمر کا بالکل نوجوانی تھی ایک ہے بروہی صاحب کی اور میری اس تقریب میں یہ بڑا ایک بس ایک جمل ایک واقعہ ہے بس سنا کے پھر بغیر کمنٹ کے مضمون پر چل پڑوں گا بس ایک بات سنانا چاہتا ہوں کیوں سنائیے آپ اس کو تولتے رہیے گا اور سوچتے رہیے گا تو بروہی صاحب کی مجھ سے دوسری ملاقات تھی ایک ملاقات پنجاب جنورسٹی لوگ کالج میں ہو چکی تھی سال دو سال پہلے جب میں پنجاب جنورسٹی لوگ کالج میں پڑھاتا تھا ایز لیکچرر یہ بھی میرے پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے پی ایچ ڈی میری ایٹی فائیو ایڈی سکس میں ہوئی ہے پھر ڈاکٹر ہوا پھر اس کے بعد آگے پھر پار ڈائیم پڑھاتا رہا تو پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی انہوں نے میری اور گفتگو سنی تھی میری یہ دوسری ملاقات تھی انہوں نے میری وہ پوری گفتگو ریسرچ پیپر تھا لیکچر سیریز میری ٹاک سنی انہوں نے بھی کی جب ختم ہو گیا سیشن اور باہر نکلے تو وہ دروازے پر آواری ہوتل کے یہ بات میں نے پبلکیلی زندگی میں کبھی نہیں سنائی آج آپ کو سنا رہا ہوں میرے حلقہ حباب کو پتا ہے تو وہ آواری ہوتل کے دروازے کے باہر کھڑے تھے ہی واس ویٹنگ فو می میرے ساتھ دوست اب آپ کافی تھے ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا اب ہم نکلے وہ کہنے لے گے میں جنٹل میں میں ویٹنگ فو یو صرف آپ کے لئے کھڑا ہوں آگے بڑے انہوں نے میرا آگے بڑھ کے تین بار میرے گال چومیں ماتھا چومیں اور میری چیکس چومیں تین بار چوم کے ضعیف العمر تھے تو میں تو نوجوان تھا تو میرا چیرہ انہوں نے پیوری محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اب میں ان کے جملے دور آ رہا ہوں میں اون نہیں کرتا میں نہ اون کرتا ہوں نہ سیڈیفائی کرتا ہوں نہ اگری کرتا ہوں میں اگری بھی نہیں کرتا ان کے جملے سنا رہا ہوں مجھے کہنے کے جنٹل میں آپ کے لئے محبت کے لئے آپ غلط ملک میں ہیں میں نے جملہ پہلا جملہ تا سن لیا میں نے پوچھا کیوں وہ کہنے لگے ساری عمر یہ آپ کا ملک آپ کو نہیں پہچان سکے گا آپ کی زندگی پہچوانے میں ہی گزر جائے گی کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا لوگ کنفیوزڈ ہوں گے یار یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ اسی میں برباد ہو جائے گی مجھے کہنے لگے leave this country go to Oxford or Cambridge or Harvard whole world will start knowing you who you are Harvard چلے جائیں Oxford چلے جائیں Cambridge چلے جائیں within a couple of years دنیا جان جائے گی کہ کون ہے یہاں ساری زندگی جناتے ہی رہیں گے کوئی نہیں جانے گا بات کر کے چلے گئے تو میں نے تو کہا کہ میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی رہوں گا یہ میرا ملک مجھے جانتا پہچانتا ہے یا نہیں مگر میں اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کی نعمت اس ملک کو ہی دوں گا اور امت کو دوں گا مگر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں کوئی اب بڑا سائنسدان بننے کی سوچے گا یا نہیں سوچے گا اس ملک میں ایک ہی وقت میں دو سائنسدانوں نے کام شروع کیا تھا پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور دونوں نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑی محفوظ مقام تک پہنچایا اور اس ملک میں وہی شخص صدر ہے اس ملک میں وہی شخص اپنی قسم پرسی کی موت کا انتظار کر رہا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تین چیزیں پرسیپشن سے علم تحقیق ریسرچ فیلوسوفی سائنس ٹکنالوجی یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں اور پھر ان کے انسٹیچوشنز بنتے ہیں اسی سے انسٹیچوشن بنتے ہیں یہ حکم ہے قرآن کا کہ یہ کریں تو پرسیپشن سے انسان تحقیق کے راستے کھولتا ہے معرفت کے راستے کھولتا ہے یہ شعور کا ایک گوشہ ہے دوسرا گوشہ ارادہ جس سے قوت ارادی جنم لیتی ہے سو بار توبہ کرتا ہوں سو بار توڑ دیتا ہوں یہ جن کی انٹینشن قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہ بڑی توبہ کرتے ہیں اور بڑی توڑتے ہیں اس کو اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آتے ہیں بڑا ارادہ تو بہت کرتا ہوں مگر کر کچھ نہیں سکتا یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ انٹینشن سے جنم لیتی اور کچھ لوگ اتنی مضبوط انٹینشن رکھتے ہیں اور یہ انٹینشن کا ہے وہاں سے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ وہ جو تیہ کر لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں وہ کام کرنے سے روک ان کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے تو یہ دو خوبیاں ہو گئیں اب اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عمل رکھا ہے بڑے بڑے عمل رکھے ہیں جد و جہود رکھی ہے جہاد رکھا ہے تگ و دور رکھی ہے اس پرسیپشن کے لیے علم رکھے ہیں سفر رکھے ہیں علوم اور علوم کو بڑھاتا جا رہا ہے اور آسمانوں پر کمند ڈال رہا ہے قوت ارادی میں کچھ گوشے وہ رکھے ہیں کہ وہ ہمالیہ پہار کی چوٹیاں سر رہا ہے سمندروں کے تہوں میں جا رہا ہے اور قوت ارادی سے خدا دین دنیا کو فتح کیا جا رہا ہے یہ اسی شخصیت کے کرش میں ہیں تو اسی انسان کے اندر تیسرا گوشہ رکھا ہے تیسرا جذبہ جس کو ایموشن کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ساری کی ساری اس طرح تشکیل دی ہیں کہ انسانی شخصیت کے ہر ہر گوشے کی تسکین ہو جائے ہر ہر گوشے کی تسکین ہو اور کوئی گوشہ تشنا طلب نہ رہے اور تشنا اور جذبے کے دو ایسے ہیں جذبے کے دو ایسپیکٹ ہیں ایک محبت کا گوشہ ایک نفرت کا گوشہ اور نفرت کا گوشہ نفرت کے گوشے میں بھی بیلنس ہے آپ کہیں نفرت میں کیا بیلنس ہے نفرت میں بیلنس یہ ہے کہ اے بندے تو گناہ سے نفرت کر مگر گناہگار سے نہ کر یہ بیلنس ہے اگر وہ گناہگار سے نفرت شروع کر دے تو پھر تو یہاں فرشتوں کی تو زمین ہی نہیں ہے پھر تو یہاں کوئی کسی سے محبت ہی نہ کرے تو بندے سے محبت رکھی ہے گناہگاری کیوں نہ ہوتا تاکہ اصلاح ہو جائے اور گناہ کے ارتکاب سے نفرت رکھی ہے تاکہ انسان بج سکے ظلم سے نفرت کر جھوٹ سے نفرت کر غیبت سے نفرت کر چوری سے نفرت کر ہر برے کام سے نفرت کر یہ نفرت کا گوشہ اور اس نفرت میں بڑھتے 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 پھر وہی نفرت ہے جو آپ کو دفاع کرواتی ہے ملک کا اپنے دشمن سے اور سمجھوتا نہیں کرنے دیتی دوسری طرح محبت کا انسر ہے یہ انسان کے جو ایموشن محبت یہ وہ محبت ہے جو ماں کے اندر رکھی ہے تو ممتہ بن گئی ہے اور وہ ممتہ اس ایکسٹریم تک اس کا جانا جائز ہے اس ایکسٹریم تک ہے کہ ساری رات بچہ جگائے تو ماں اپنی جان قربان کرتی ہے مگر بچے کو بے آرام نہیں ہونے دیتی یہ کیا ہے یہ اس کے شعور کے اندر فطرت میں وہ جو ایموشن میں محبت کا جذبہ رکھا ہے یہ اس کی کرشمہ سازیاں ہیں بچہ پشاپ کرتا رہے اب تو خیر پیمپرز آگئے نیپیز آگئیں مگر پہلا زمانہ تھا لنگوٹ ہوتے تھے کپڑے کے پشاپ کرتا رہے بچہ تو ماں بستر کا رخ بدلتی رہتی ہے اسے خوش جگہ پہ لٹاتی ہے ساری رات اس کے لیے جاگتی ہے باپ آپ اور ہم سوتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے ڈسٹرپ نہ کریں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں جاگنا جس نے پیدا کیا اسی ماں کا حصہ ہے ماں کے اندر ہو تو وہ مامتہ ہے باپ کے اندر ہو تو وہ پدریت ہے بھائی بین کی اندر محبت ہے دوستوں میں محبت ہے یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نیک کاموں سے محبت ہے اسی محبت پر سارے دین کی بنیاد رکھی ہے تعلق کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے تعلق رکھو تو دو راستے ہیں محبت کا بھی خوف سے بھی جو خوف سے میری طرف آئے گا وحشت زدہ ہو جائے گا جو محبت سے میری طرف آئے گا ولی ہو جائے گا تو اللہ سے تعلق اور بندگی کی بنیاد بھی محبت پر ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے بندگی کیونکہ رشتہ محبت کا غالب ہے خوف سے اس لیے کہتا ہے اگر تو ستر بار توبہ کر کے گناہ چھوڑے اور پھر توڑ دے تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کتروی مرتبہ بندے ایک بندے نے توبہ چھوڑ دی حدیث میں آتا ہے ستر مرتبہ گناہ کیا توبہ کی ماف کر دیا پھر توڑ بیٹھا پھر توبہ نہیں کی بنی اسرائیل میں اللہ نے وئی بیجیس سے پوچھ میرے پیغمبر میرے اس سے پوچھ کہ اکتر مرتبہ گناہ کیا اب توبہ کیوں نہیں کی پیغمبر نے پوچھا اس نے کہا کہ اب تو کوئی گنجائش نہیں مجھے شرم آگئی کہ ستر مرتبہ توبہ توڑی ہے میں نے مزاک کیا ہے توبہ کا اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی کوئی امید نہیں ہے اس لیے میں نے توبہ نہیں کی اللہ پاک نے فرمایا اسے دے جا کے اسے کہے یہ تو انسان ہے بندہ ہے تیرا ظرف ہے کہ مایوس ہو گیا اکتر وی مرتبہ بھی توبہ کرتے دیکھتا رب کا ظرف تو دیکھ میں پھر ماف کر دیتا تو رشتہ محبت پہ رکھا ہے بندے کے ساتھ اسلام کے ساتھ محبت کا رشتہ یہ جو ایموشن ہے رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ ارادے کا رشتہ اطاعت اور اتباہ ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے سیرت پہ عمل کیا جائے نماز پڑھی جائے روزہ رکھا جائے تلاوت کی جائے حج کیا جائے زکاة دی جائے نیک عمال کیے جائیں اس وعہ حسنہ کی پیروی کی جائے سیرت تیبہ سر تاپا حضور کے مطابق زندگی عمل کے مطابق گزاری جائے یہ جو سارا عمل کا گوشہ ہے جس پر ہمارے ہاں تبلیغی جماعت زور دیتی ہے مسلمانوں کے اندر تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی جو لوگ زور دیتے ہیں عمل پر یہ سارا گوشہ ہے ارادہ ہے کہ جو انسان کو حضور علیہ السلام کی سنت کے عمل میں ڈالتا ہے یہ ایک گوشہ ہے اور یہ جس پر علماء مجتحدین محققین اور سائنسدان یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ گوشہ پرسیپشن ہے گوشہ ادراک ہے جو علم کو ڈیویلپ کرتا ہے اور تیسرا گوشہ جذبہ ہے محبت کا اور یاد رکھ لیں کہ محبت یہ بات بڑی خاص کہنے والا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتا ہے حکم حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور ذات سے محبت کی جاتی ہے حسن سے محبت کی جاتی ہے اچھی صفات سے محبت کی جاتی ہے اور یاد رکھ لیں کہ ذات حکم سے بھی مقدم ہوتی ہے حکم حکم دینے والا ہوگا تو حکم آئے گا ذات پہلے ہوتی ہے تو جب اس سے تعلق جوڑنا ہو تو پہلا تعلق تعمیل اور اطاعت کا نہیں بنتا پہلا تعلق اس ذات سے محبت کا بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت میں حد نہیں ہے بس ہر شہ میں اتدال ہے ایک محبت میں اتدال نہیں ہے ہر شہ میں اتدال ہے ایک محبت خیر کے لیے اتدال نہیں دنیا کی محبت میں بھی اتدال ہے دو محبتوں میں کوئی حد نہیں اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ان کے لیے کوئی حد نہیں ان پر حد قائم کر دی تو محبت محبت ہی نہ رہی اس لیے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کی حدیں توڑ کر محبت کرتے ہیں اور فرمایا جو رسول سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کی محبت کی ساری حدیں توڑ کر محبت کرتے ہیں جہاں ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں وہاں رسول کی محبت سب سے آگے ہوتی ہے اور جو ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ دے اس محبت کو عشق کہتے ہیں اس محبت کو عشق کہتے ہیں اور عشق فرزانگی کا نام نہیں ہے دیوانگی کا نام ہے اس لیے بے خطر کود پڑا علامہ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ چھلانگ لگانا آگ میں یہ عقل نہیں جازت دیتی عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی کرش میں عقل سے نہیں ہوتے کرش میں عشق سے ہوتے ہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کی ذات سے مجرد محبت ہے عشق کے درجے میں اور وہ محبت ایک جذبہ ہے ایک کیفیت قلبی ہے ایک وجدان ہے ایک فرحت ہے اس محبت کی علامت یہ ہے کہ جب محبوب پیدا ہو جس بچے کی پیدائش ہو اور آپ کو جو بچہ جتنا پیارا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے اس کے لیے برس ڈے کرتے ہیں اس کی شادی آ جاتی ہے سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس کی پڑھائی پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں یہ جو ساری زندگی کی کمائی لٹاتے رہتے ہیں بیٹے پر اور اولاد پر اس کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے کما 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 کہ جان تھک گئی مر گئے اور لٹا رہے ہیں اولاد پر آپ کا آرام بھی گیا رات بھی دن بھی سکھ بھی چین سب کچھ قربان کیا اور جو کما کے لائے اپنے آپ کو عذیت میں ڈال کر وہ لٹائے جا رہے ہیں بہائے جا رہے ہیں کس پر اولاد پر وہ کون سی شے ہے جو لٹاتی ہے وہ رشتہ محبت ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب اولاد کی محبت بھی رسول کی محبت کے برابر رہے تو یہ ایمان نہیں ہے ایمان تب بنتا ہے کہ اولاد کی محبت ماباپ کی محبت اور کائنات کی ہر شے کی محبت ہار جائے رسول کی محبت جیت جائے لہذا رسول کی محبت کا وقت یہ ہے کہ جب حضور کی یہ اطاعت اتباع عمل ایک گوشہ ہے دین کا علم معرفت دوسرا گوشہ ہے دین کا حضور سے تعلق میں اور عشق و محبت ایک تیسرا گوشہ ہے حضور سے تعلق میں کہ جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے تو جیسے آپ باقی خوشیوں کے ایام میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سب کچھ لٹا دیتے ہیں تو جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے تو کچھ یاد نہ رہے فقط ایک خوشی ہو کہ آج ہمارے محبوب کی ولادت ہے یہ مہینہ ملاد رسول کا ہے یہ دن یہ مہینہ یہ وقت یہ دور ولادت مصطفیٰ کا ہے بس ولادت کا تصور کہ اس مہینے میں اس دن میں کائنات میں اللہ نے اپنا محبوب انسانیت کو عطا کر دیا تھا بس اس خوشی اور محبت میں آدمی لٹ لٹ جائے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر دے سوائے اس کے کہ حرام کا کام نہ کرے جس سے اللہ رسول نے منع کیا اور خوشی منانے سے منع نے فرمایا فَلْ يَفْرَهُ خوشی منعو اللہ کی نعمتوں پر جشن منعو اللہ کی نعمتوں پر خوشیاں منانے سے اللہ نے منع اسلام کوئی خوشک دین نہیں ہے جس میں خوشی نہ بلکہ فَلْ يَفْرَهُ کا حکم ہے خوشیاں منایا کرو اللہ کی نعمت جس دن ملے اس دن تو حضور کی ولادت سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے لہذا اگر پاکستان کے قیام کی خوشیاں حکومت پاکستان کو توفیق ہے کہ وہ مناتی ہے جو جائز ہے یہاں تو جو ناجائز ہے جس کا کوئی ریلیونس نہیں اس کی خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں جو بسند شریف ہے جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا نہ جس کی دنیا کا کوئی مفاد نہ آخرت کا مفاد اور قوم کے بچے درجنوں بیچارے مرتے ہیں اور گلے کٹتے ہیں اور روتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کی بیگراؤن صرف انڈیا سے آئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پتنگ اڑانا ناجائز ہے میری ایسی سوچ پتنگ کے اڑانے میں کوئی گناہ نہیں ہے ایک کھیل ہی ہے ایک کھیل ہے جیسے باقی کھیل کرتے ہیں تو لڈو کھیلتے ہیں آپ چیس کھیلتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں سب کچھ کھیلتے ہیں تو کھیلوں میں کھیل ہے نہ پتنگ کے اندر کوئی حرام شہ ہے نہ اس کے اڑانے میں حرام شہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب خالی پتنگ اڑانے کی بات ہو تو اور چیز مگر پتنگ بسنت بن جائے اور بسنت کہتے پرانی پنجابی زبان میں جو بچہ بڑا بدتمیز ہو جائے اس کو کہتے تھے بسنتہ بہت بدتمیز ہو جائے تو اسے بسنتہ کہتے ہیں تو پتنگ اڑانے میں مزائقہ نہیں مگر بسنت بسنت بن جائے یہ بسنت ہو گئی ہے چونکہ اس کے ساتھ لوازمات ملا دیئے ہیں پھر شراب و کباب کے عیاشیوں کے تباہکاریوں کے کلچر ایک کریکچر قوم کا خراب کیا جا رہا ہے تو جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر خرابی جرم لہذا ایسی خوشیاں جائز نہیں جو انسان کو حرام کی طرف لے جائیں جو حرام کی طرف لے جائیں مگر وہ خوشیاں جو اصلاً نیکی پر ہوں اور اس میں جتنی خوشی کریں جتنا جشن کریں جتنا خرج کریں اس سے قلب کو فرط نصیب ہو اور ایمان کو طاقت نصیب ہو خوشی کی کوئی حد نہیں اور وہ ہے جیسے قیام پاکستان کی خوشی کہ اللہ نے ہمیں نعمت مملکت عطا کی اپنے موسنوں کے ایام کو منانے کی خوشی دفاع پاکستان کی خوشی دفاع پاکستان کی خوشی یعنی یہ خوشیاں ہیں جو قومی عزت کے اور قومی بچاؤ کے اور عظمت کے دن ہیں یہ خوشیاں جائز ہیں تو جب گنتی کرتے ہیں پوری دنیا میں سارے ان دنوں کی جن کی خوشیاں جائز ہیں ان ساری جائز خوشیوں کے دنوں کو سامنے رکھ کر جب ولادت مصطفیٰ کی خوشی کو دیکھتے ہیں ساری خوشیاں حضور کی ولادت کی خوشی کے قدموں میں گری پڑی ہیں سب سے بڑی خوشی جشن ولادت مصطفیٰ ہے تو آپ ایفرٹس کریں میں نے تو ایک زمانے میں جنرل زیاؤلک صاحب کا دور تھا میں نے تحریک چلائی تھی اور میری تحریک کے نتیجے میں انہوں نے اللہ ان کو اس کا عجر دے اگلے دن سٹیٹ اوے انہوں نے اعلان کیا کہ ملاد نبی بارہ ربیو الول کی صبح اکیس طوبوں کی سلامی ہوگی جنرل زیاؤل صاحب نے اس میری تحریک کے نتیجے میں اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں سرکاری چراغہ ہو اب تو نہیں معلوم پتہ نہیں سرکاری چراغہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں مگر اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ باقی تمام ایام کے چراغہ ماند پر جائیں ارے حضور کی ولادت سے بہتر چراغہ کائنات میں کہیں اور نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے ایفرس کریں اور کوشش کریں آپ اپنے اپنے طریقوں سے اور چلو کوئی اور دھیان نہ کرے تو اللہ نے آپ کو اہل سروت بنایا ہے تو اپنے مال خرچ کر کے ان ایام میں اپنے گھر اپنی گلیاں اپنے علاقے سجائیں چراغہ کریں جشن منائیں اور خالصتن لوجہ اللہ کے حضور کی ولادت کی خوشی میں کر رہے ہیں تاکہ اللہ بھی راضی ہے اس کے رسول بھی راضی ہے اور یہ خرچ کیا ہوا دنیا اور آخرت میں کام آئے گا چلو جی آپ کا اصرار تھا تو میں نے باتیں چند ایک کر دی باقی گوشیں چھوڑ دیتا ہوں شخصیت کے وہ پھر اور فلوسوفیکل ہیں ایکڈیمک ہیں سائنٹیفک ہیں ٹرانسینڈینٹل اور سپیریچول یہاں تک بات کو لانا تھا جو میں نے بتا دیا اسے پہ ختم کرتا ہوں شکریہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ محمد رسول اللہ شکریہ محمد رسول اللہ جلوائے چاہتے کی تم ہم بودی کھانے آئے اور پھر جادرے فل سننا متانے آئے جلوائے چاہتے کی تم ہم بودی کھانے آئے اور پھر جادرے فل سننا متانے آئے جلوائے چاہتے کی تم ہم بودی کھانے آئے اور پھر جادرے فل سننا متانے آئے